السلام علیکم دوستو اسنین علی بات کر رہا ہوں دوستو یہ ایک میرے پاس پروڈکٹ آئی ہے شارٹ کلر سنشائن کا تو اس کا یہاں پر امپیر لکھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ لکھاوا یہاں پر تھرٹی امپیر تو اس بوکس کے اندر آپ کو یہ شارٹ کلر ملے گا ساتھ اس کی ایک پاور کیبل ہے اور ساتھ یہ دو کیبلیں ہیں جس سے آپ شارٹ ریموف کرنے کے کام پروڈے ہیں جو آ سکتی ہیں تو یہاں پر آپ اس کا کچھ لکھاوا ہے اس بوکس ہے لارج کرنٹ آؤٹپوٹ لانگ ٹرم شارٹ سرکٹ ٹیسٹ اس ٹرکلی پرو ہی بیٹی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے یہاں پر کچھ لکھاوا ہے ہائی وولٹیج ڈو نٹ اوپن بھئی اسے اوپن نہ کریں کہ اس کے اندر ہائی وولٹیج کا جو سرکٹ ہے وہ لگاوا ہے تو یہاں پر سامنے اس کے دیکھیں تو یہ اس کی وولٹیج ڈی ہے یہاں پر بھی وولٹیج اوپر ہے اس کی امپیر نیچے ہے ایک وولٹ اس کا سیٹ ہوا ہوا ہے اور تھرٹی امپیر سلیکٹ ہوا ہے میں اس کے اور یہ ٹیمپریچر بھی بتا رہا ہے ساتھ اکتیس سلسیس ٹیمپریچر یہ اس کے اندر چل رہا ہے بھی اور بیک سیٹ پر اس کے پاور بٹن لگاوا ہے اور ساتھ فیوز لگاوا ہے اس کے اور نیچے کی سائٹ پر یہ لکھا ہوا ہے سنچائن مادل نمبر لکھا ہوا ہے پی تھرٹی امپیر پی تھرٹی ہے یعنی کہ تیس امپیر انپوٹ اور وولٹیج یہ 0.3 وولٹ سے لے کر 5.5 وولٹ تک کام کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس شارٹ کلر سے آپ جو سی پیو کی شارٹنگ ہے آپ کی سی پیو کی لائن آپ کو بتا ہی ہے 1.8 وولٹ اور 3.2.8 وولٹ تک ہوتی ہے تو وی سی سی کیوں جو آپ کو بتا ہے 1.8 وولٹ ہوتا ہے اور وی سی سی جو ہوتا ہے وہ 2.8 سو لے کر 3.3 وولٹ تک ہوتا ہے یعنی کہ اس میں آپ سی پیو کی بھی شارٹنگ نکال سکتے ہیں ہر قسم کی شارٹنگ نکال سکتے ہیں آپ اس کے اندر سے اس سے پہلے میں نے بیس امپیر کی منگوایا ہے شارٹ کلر ابھی یہ تیس امپیر والا ابھی منگوایا ہے یہ یعنی کہ اس کو آئے ہوئے میرے پاس دو تین دن ہوئے ہیں یہ پروڈکٹ ابھی نہیں منگوایا ہے میں نے اچھا اس میں یہ کنسپٹ آپ کا کلیر کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہاف شارٹنگ پوچھیں کہ بھائی یہ ہاف شارٹنگ کلیر کرے گا یا نہیں کرے گا تو بھائی یہ آنسر نو میں ہے یہ شارٹ کلر ہاف شارٹنگ نہیں نکالے گا میں بھی نکال لے کچھ موڈلوں میں نکال لے لیکن شارٹ کلر کا مین مقصد ہوتا ہے کہ یہ فل شارٹنگ نکالتا ہے ہاف شارٹنگ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو انا وہ ڈیگنوز کرنے بڑھتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر آپ کام کریں گے ٹریس کریں گے تو آپ ہاف شارٹنگ نکال سکتے ہیں تو جو لوگ شارٹ کلر کو یہ سمجھ کے نہیں کہ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہاف شارٹنگ نکالتا تو میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہاف شارٹنگ یہ نہیں نکالے گا یہ فل شارٹنگ نکالتا ہے اور کسی بھی لائن حس title کی شارٹنگ دا اساانی کی ٹھیک ہے سی پیو ریپلیس کے تو پرولم سال ہوئی ہے تو اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو شارٹنگ ٹریس کرنے کے لیے تو ہم بروزہ استعمال کریں گے تو یا پھر یہ جو سپری ہے میرے پاس یہ سپری استعمال کروں تو ابھی یہ دیکھیں کہ ایک پروڈ میں گراؤنڈ کر رہا ہوں اس کی تو اس میں اگر آپ کو واضح نظر نہیں آرہا تو پھر میں ممبائل کو تھوڑا سا زوم کار لیتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر پتہ چال جائے جس میں شارٹ کلر لگاؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ شارٹ کلر میں اس کو پر لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ شارٹ کلر میں اس کے اندر لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور آئیسی سے پہلے میلٹ ہوتا ہے تو یہ لگتار میں اس کے بعد شارٹ کلر لگایا ہے میں نے تو بارہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آگے اس کی پاور آئیسی جو تو وہ شارٹ کھا رہی ہے یہ ایک بار اسی ہے ہمارے پاس یہ بھی شارٹ ہے اور یہ اون نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سپریویرا کرتے ہیں تو اب بھی شارٹ کلر میں اس کے ساتھ ٹیسٹ کر رہا ہوں تو یہاں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں آگ نکلتی بھی نظر آئی تھی اس کا پیسٹر کے اوپر سوری موبائل تھوڑا سیل گیا اور یہاں پہ جلنے کی سمیل بھی آ رہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہماری شارٹ نکل گیا یا نہیں نکلی تو شارٹنگ ہماری تقریباً ریموو ہو چکی ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایک دوبارہ ٹیسٹ کر کے تو شارٹنگ ہماری ریموو ہو گیا دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹر مہین کا وہیں لگا ہے یہاں پہ یہ والا کے پیسٹر شارٹ تھا اور اس کی شارٹنگ کے لیے اور ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور ان کے پیسٹر کو اندر سے اس نے شارٹ شارٹ کر دیا ہے اندر سے اس نے کپیسٹر کو شارٹ آئی اوپن کر دیا ہے کپیسٹر کو اس نے اوپن سرکٹ کر دیا جس کی وجہ سے کپیسٹر ہوتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل ہمارا اون ہو رہا ہی نہیں ہو رہا موبائل فل شارٹ تھا اور یہ ڈیٹھ تھا یہ والا موبائل جو دیکھ سکتے ہیں موبائل ہمارا اون ہو چکا ہے اور یہ فل شارٹ کر دیا تھا تو ابھی اسی کے اوپر ہم ایک اور ٹرائی یہ لیتے ہیں کہ یہ جو کپیسٹر ہے جو اس نے اس نے ابھی اس نے شارٹ کیلر نے اس کا اوپن کیا ہے اسی کپیسٹر کو اتار کے ہم یہ دو پوائنٹ ہے ان کو اگر ہم شارٹ کرتے ہیں جمپر وائل سے تو اس کا ہمیں کیا ریزلٹ آتا ہے وہ چیک کرتے ہیں تو ابھی دوبارہ آپ کو چیک رہا ہوں کہ یہ موبائل شارٹ ہوا نہیں ہوا تو یہ دیکھیں یہ شارٹ ہو چکا ہے بیپ کے بعد آ رہی ہے آپ کو تو ابھی ہم نے اس کو دوبارہ ہم لگا رہے ہیں فور پوائنٹ وولٹی جو ہے شارٹ کیلر کی فور پوائنٹ فائف وولٹ کے اوپر اس کے بعد یہاں پر لگاتا ہوں اس کو تو یہ یہاں سے ٹوٹ گی سولڈر وائر تو سولڈر وائر کو ہم سولڈر وائر ہماری توڑ دیا اس نے ٹھیک ہے سولڈر وائر ہماری توڑ دیا اس نے دوستو یہ آج کی ماری پروڈکٹ تھی میں نے آپ کو یہ اس کا بتایا اس کے وولٹ یہاں پر دیکھ لیں فور پوائنٹ فائف وولٹ اور وہی سلیکٹ ہے امپیر تیس امپیر سلیکٹ نہیں اس کے تو یہ سولڈر وائر کا آپ دیکھ سکتے ہیں تین گناہ بھی سولڈر وائر کیا ہم نے چار گناہ بگا کے دیکھا تو یہ میلٹ کر دیتا ہے سولڈر وائر کو بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری کوشش ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کے پاس اب افر دکھا کوئی بھی بھی بھیبریکت ریوییو دیتا ہوں اس پرڈکٹ اگر بھی اس ویسے کہہ کسٹ شورٹ تھا یہاں وائر ہماراا ہو چکے اب اندار ہو چکے تو دوستو آپ کو یہ ریویو آج کیا کیسا لگا ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے یہ کومنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو یہ پروڈکٹ کوالٹی کیسی نظر آئی ہے یہ بھی آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے تو میں نے یہ شارٹ کلر بزاتے خود یوز کی ہے ٹھیک ہے کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز میں پہلے استعمال کروں اس کے بعد اس کا ریویو دوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کا ابھی تیمپریچر 37 سنٹی گریڈ ہو گیا ہے یہ تیمپریچر کس چیز کا ہے یہ اس کا اپنا تیمپریچر ہے ٹھیک ہے اسے جب آپ یوز کرتے رہیں گے نا تو جب اس کا تیمپریچر 40 سوپر جائے گا پھر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے 37 تک چلا گیا یہ اگر ہم اور موبائل کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور ورک کرتے ہیں تو یہ اس کا چل جائے گا 40 پلاس 40 اوپر چلے گیتا پھر آپ نے 30 ایٹھ تک سوپر چلے گیتا سمجھیں تو اس کو اپنے استعمال نہیں کرنا تو پھر یہ آستا سا کول ہونا شروع ہوگا اب یہ دیکھیں 36 37 کا رہا ہے یعنی کہ یہ اس کا جو سینسر ہے نا ٹیمپریچر سینسر وہ ڈیٹیک کر رہا ہے کہ ابھی یہ کول ہو رہا ہے اب جیسے جیسے کول ہوگا تو یہ 36 33 32 تک آتا ہے اس کا نرمن ٹیمپریچر 31 33 پہ رہتا ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ اس کا ٹیمپریچر جو ہیں ڈیکریز کر جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو بھی پروڈکٹ کا ریویو دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ پروڈکٹ پہلے میں ٹیسٹ بنہی خورت کرتا ہوں اس کے بعد ریویو دیتا ہوں یہ پروڈکٹ یہ والی جو ہے نا اگر کوئی بندہ آئی فون کا کام ک کر دیتے کی 36 ہو گیا ٹیمپریچر 36 ہو گئے اب یہ ٹیمپریچر جو ہے نا یہ آستا یا کام ہوتا جائےگا ٹھیک ہے کہ ٹرٹیوان تھرٹیسو collaborators آج ہے کہ یہ میں اگر کوئی بندہ آئی فون کا کام کرتا ہوسکے دل میں یہ اسظہل ہے کہ یہ آئی فون کو بہترین وارک کرتا ہے یا نہیں کرتا بھائی آئی فون کے پر بھی ورک کرتا ہے اور لیپ ٹاپ پر بھی ورک کرتا ہے کمپیوٹر کے جو بورڈ ہیں ان کے پر بھی ورک کرتا ہے موبائل کے پر بھی ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اور کسی دوست کے یہ سوال ہے کہ موبائل کو یہ خراب تو نہیں کرتا یہ جلاتا تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ موبائل پڑھا ہے ہمارے پاس جس کے یہاں سے کپیسٹر شارٹ تھا اس کی ریڈنگ میں آپ کو لے کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ابھی جب ہم نے اس کو چک کیا تھا تو اس ٹھیک ہے یہ فل شارٹ تھا ابھی اس کے اندر کتنی ریڈنگ آ رہی ہے اور موبائل اون ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا وہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے لگتار ڈیکریز ہو رہا ہے ٹھرٹی فائف پر آ گیا تو یہ ایک پروڈ میں اس کی مائنس والی مائنس کا رہا ہوں میں پلاس کی پلاسکوں پر رکھوں گا یہ پلاسکوں پر رکھی دی ہے اور یہ دیکھ لیں میٹر اگر اس سے میں گراؤنڈ کرتا ہوں تو میٹر بولے گا لیکن ابھی یہ پلاسکوں پر رکھ رہا ہوں میں تو یہ پلاسکوں پر کوئی ریڈنگ نہیں شوک آ رہا اب اس موبائل کو میں سپلائی سے ان کا کیا دکھاتا ہوں یہ سپلائی بھی لگا دیئے میں نے ٹھیک ہے اور اس سپلائی کو پرونکار ہوں میں جب پاور بٹن دباؤں گا تو میں سپلائی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے پاور بٹن میں پرس کرنے لگا ہوں اور سپلائی آپ دیکھیں موبائل مرا اون ہو چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ نے لگتار کام کرنا نا اس کے اوپر جیسے کہ ابھی ہم نے ایک مثال رہتے ہیں کہ دو ایک موبائل ٹھیک کیا اور ایک موبائل کو ڈائیکنوز کیا ہم نے تو اس کے بعد آپ نے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پنکے کی نیچے رکھ کے یہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے میٹل باڈی میں افول یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ کیا یہاں پر انڈکیٹ کر رہا ہے تھرٹی فور تھرٹی فور تھرٹی فور تھرٹی فائف آستہ سے کہ یہ اس کے تیمپریچر ڈیکریز ہو رہا ہے تو اسے آپ ایک وولٹ پہ بھی رکھ کے اس کی شارٹنگ ٹریس کر سکتے ہیں دو وولٹ پہ تین وولٹ پہ جہاں پہ آپ کو ایزی لگے وہاں پہ آپ رکھ کے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں ایک وولٹ کے اوپر اس موبائل کی شارٹنگ ٹریس نہیں ہو رہی تھی تو پھر ہم نے اس کی وولٹیج بڑھا دیا ہے تو جب آپ نے اس کے اوپر ایک دو موبائل ٹھیک کر لینا ہے اس کو اگلے دس پندہ منٹ کے لیے آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ صرف اس لیے ہے اس کی لائف جو انا زیادہ ہو جائے گی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے جب یہ کول ہو جائے گا ابھی دوبارہ آپ نے نرور ٹمپریچر پہ آ جائے گا تو اس کو ایک دور یوز کیا ہے تو آپ پندہ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں پندہ منٹ کے بعد اس کو استعمال کریں آپ دوبارہ ٹھیک ہے اور دوسرا کام کرنے کے لیے تو اس کی لائف جو انا وہ زیادہ لمبی لائف ہوئے گی جلدی خراب نہیں ہوگا یہ کیونکہ اس کے اندر جب آپ شارٹنگ ہم نکالتے ہیں تو یہ اس کے جو وولٹیج آنا ریورس وولٹیج واپس اندر جاتے ہیں اس کے اندر تو جس کی ویسے یہ ہیٹ اپ تپ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ہیٹ سنگ اس کے اندر لگے میں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ میکنزم اس طریقے سے ہے شارٹ نکالنے کا کہ آپ کو اس کو لگتار نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دو پروڈیں آپ لگتار جوڑ کے بیٹھے رہے ہیں اور دیکھیں کب تک یہ شارٹنگ یہاں پاپس میں کرتا ہے حالانکہ اس نے یہ دیکھیں یہ والا جو موبائل ہے جس کا ایک کپیسٹر شارٹ اس کے ہم نے لگا دیتی ہم نے اس کے بعد اس کے اندر سولڈر وائر تو اس نے اس کا یہ کیا ہے لیٹ جلا کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کا بیٹری ٹرمینل جو ہے اس نے ملٹ کار دی ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے سولڈر وائر بہت زیادہ بڑی لگا دی تھی تو یہاں سے اس کا بیٹری ٹرمینل جو ہے اس نے اس کا جلا دی ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیزیں یوز کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے شارٹ کیلئر کا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب یہ اس کا ٹرمپرچر انکریز ہو جاتا ہے تو ڈیکریز ہونے تک آپ نے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا تو اس کی لائف انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی یہ میرے پاس آویلیبل ہے تھرٹی ایمپیر میں اور سانشائن کا تھرٹی ایمپیر میں آویلیبل ہے اور بیس ایمپیر میں بھی آویلیبل ہے لیکن وہ سانشائن کا نہیں ہے ادھر کمپنی کا ہے شارٹ کلر پرو کے نام سے کمپنی ہے اس کا بیس ایمپیر میں بھی آویلیبل ہے جس کے لئے ڈسکرپشن میں میں جو ہے نا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا اور وہ میرے پاس آویلیبل کو برافتہ کر کے یہ پرچیز کر سکتا ہے